مرشد کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے میں آپ کا خادم ہوں مرشد نہیں ہوں میں آپ کا نوکر ہوں میں پچھلے ویک بھی آیا تھا میں تین چار گھنٹے بیٹھا رہا ہوں میں نے بہت ویڈ کیا ابھی میں چار پانچ گھنٹے سے بیٹھا ہوں کبھی ادھر کبھی ادھر میں بیان نہیں کر سکتا اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آپ کو عباد رکھے جو آپ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں میں سنی تھا آپ سے پہلے سنی تھا تو میرے گھر میں بتایا جاتا تھا کہ شیعوں کے ساتھ کھانا حرام ہے یہاں تک بتایا جاتا تھا کہ میرے گھر میں یہ بتایا جاتا تھا کہ اگر آپ شیعوں کی لڑکی سے نکاح کر لگوے پورے خاندان کو شیعہ کر دے گی تو یہ چیزیں جو بہت ہیٹ کرتی تھی پھر میں جب میں مدرس سے جانے لگ گیا وہاں پہ ساتھ مجلس تھی وہاں پہ محرم میں مجلس میں جاتا تھا سنی تھا تو میں گیا مجلس میں جاتا تھا جاتا تھا وہ میرے ساتھ جو میرے دوست تھے جو میرے ساتھ پڑھتے تھے قرآن مجید وہ جا کے میرے کاری صاحب کو بتاتے ہیں یہ شیعوں کی مجلس میں جاتا ہے وہ آج تک مجھے بات نہیں بھولتی میرے کاری صاحب نے مجھے بہت مارا کہ تم وہاں کیوں جاتے ہیں ہمارے تو وہاں جانا بنتا ہی نہیں ہے توبت 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 تو وہ چیز پھر مجھے پھر میں نے مدرسہ چھوڑ دیا بعد میں میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں نے آپ کو سننا شروع کیا میں تقریباً آپ کو دو سال سے سن رہا ہوں ما شاء اللہ تو میں کافی ٹائم سے ٹرائی کر رہا تھا کہ میری آپ سے بات ہو میری آپ سے بات ہو میں مطلق کے ذہنی طور پر بہت ڈپریسٹ ہو گیا تھا کہ یار فیملی فیملی والوں نے بھی یہ چیز کہا دی کہ ہاں بس تم ختم ہے آگے اب نہیں ہے تم نے تو اپنا دین بھول گئے ہو جب تم وہاں چلے گئے ہو مجھے کلمہ پڑھا دے بس میں کچھ اور نہیں چاہتا میں بہت اللہ آپ کو عزت ہے اللہ اسلامتی دے بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان لا محمدن محمدن عبده و رسوله عبده و رسوله و اشہدو ان لا و اشہدو ان لا فاتمة الزہراء فاتمة الزہراء سیدت نساء العالمین سیدت نساء العالمین و اشہدو ان امیر المؤمنین امیر المؤمنین علیان خليفة اللہ خليفة اللہ و خليفة رسوله و خليفة رسوله و وصیوه بلا فصل و اشہدو ان الحسن والحسین و علی بن الحسین و محمد بن علي محمد بن علي و جعفر ابن محمد و جعفر ابن محمد و موسا ابن جعفر و موسا ابن جعفر و علی ابن موسا و محمد ابن علي و محمد ابن علي و علی ابن محمد و علی ابن محمد و محمد و الحسن ابن علي و محمد و محمد و الحسن ابن علي و الحسن ابن علي و الامام المهدي و الامام المهدي ابن الحسن ابن الازر خلفاء الله و خلفاء رسوله و حجج اللہ و حجج اللہ و اعمت الہدا و اعمت الہدا آج سے میں چودہ معصومین علیہم السلام کا آج سے میں چودہ معصومین علیہم السلام کا پنجتن پاک علیہم السلام کا بارہ اماموں کا بارہ اماموں کا غلام ابن غلام ابن غلام ہوں غناب ابن غلام ابن غلام ہوں ان سے محبت اور ان کی اطاعت میرا دین ہے ان کے دشمنوں پہ لانت بیچتا ہوں ان کے دشمنوں پہ لانت بیچتا ہوں ان کے قاتلین پہ لانت بیچتا ہوں ان کے قاتلین پہ لانت بیچتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا و آخرت میں آپ کو ایمان دے اور انشاءاللہ آخرت میں آل محمد علیہ السلام کے ساتھ معشور فرمائے سلامت رہو زندہ رہو میرے دو کوئسچن ہیں ایک دو کوئسچن میں تھوڑا سا کہ آگا جی میں مطلب کہ کبھی اس چیز کو تھوڑا سا لیتا ہوں کہ یہ جو ہم علم پاک لگاتے ہیں گھر پہ اور یہ جو ہم کیا کہتے ہیں وہ ماتم کرتے ہیں جو شیعہ لوگ خود کو مارتے ہیں میں اس ڈاؤٹ میں ہوں کہ اگر میں کروں تو یہ جائز ہے اور مطلب کہ یہ فرض تو نہیں ہے اگر نہ کروں تو کوئی اس میں دیکھے علم لگانا دیکھے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کا علم تھا ٹھیک ہے نا جو وہ جنگوں میں اس کو نکالتے تھے اور اسلام کی عزت اسی علم میں تھی یعنی وہ مسلمانوں کی لشکر کی نشانی تھی یہ علم ہے علم انہوں نے کس کو دیا تھا اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کی علم ہوتی تھی جنگوں میں امام حسین علیہ السلام کی علم تھی امام حسین علیہ السلام کی علم کربلا نہیں ان کے بھائی حضرت اب الفضل عباس علیہ السلام کے دست مبارک میں تھی پھر جو ہے وہ آمام حسینﷺ کے سارے لشکر شہید ہو گئے اور پھر شیعہ علم گر گیا علم دار بھی شہید ہو گئے پھر یہ ہوا کہ شیعہ اسی کے یاد میں اس علم کو اسی سنت میں علم اپنے سب شیعہ نہیں بعض شیعہ اپنے گروہ میں بعض لوگ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں بعض نہیں ہوتا علم لگاتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر لگا دے تو اچھی بات ہے نہ لگائے تو کوئی گناہ نہیں ہے اب جو لوگ ماتم کرتے ہیں دیکھیں یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا مسئبت میں اظہار غم کرنا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے دنیا میں دیکھیں اتنا ثواب اللہ جانتا ہے اتنا ثواب جو اہل ویت علیہ السلام کے ماتم میں ہیں ان کے لئے گریہ کرنے میں ہیں ان کے لئے نوحہ سرائی میں ہیں اتنا ثواب بہت سارے کم عامال میں ہیں شاید کسی عامل میں اتنا ثواب نہ ہو اتنا زیادہ اس کی فضیلت ہے تو اس غم میں اگر آپ انسان نوحہ اگر سنتا ہے نا نوحہ کے دوران اگر روئے تو بڑی اچھی بات ہے نوحہ بھی اتنے سخت ہوتے ہیں بلکل اگر روئے یہ بہت اچھی بات ہے اگر نہیں روتا ہے رونے کی آواز بنا دے اچھی بات ہے اگر مثلا اس کا ہاتھ سینے پہ جاتا ہے ٹھیک ہے مارتا ہے انہیں اس غم کا اظہار کرتا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اہل ویت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے کہ ہمارے غم میں مصیبت کا تم اظہار کرو ازاداری کا اظہار کرو تو یہ بڑی اچھی بات ہے بشرت ہے یہ کہ خلوص کے ساتھ ہو دکھاوے کے لئے نا لوگ دیکھ رہے میں کر رہا ہوں خواتین دیکھ رہے میں زور سے ماروں ٹھیک ہے نا وہ تو بے قوفی جہالت ہے میں نہیں کہتا کوئی کرتا ہے میں کہتا ہوں اگر کوئی اس طرح کرے تو جہالت اگر کوئی کرے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اس کی بڑی فضیلت ہے بڑی دعا بڑی اس کی ثواب ہے ٹھیک ہے نا تو یہ عرض یہ ہے اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ بہت بڑی فضیلت سے محروم رہتا ہے ٹھیک ہے نا اگر کوئی نہیں کرتا یہ ایسا ہے کہ مثلا آپ کے گھر میں جنت کے دروازے کھل جائیں اور آپ کہتا ہے کہ یہ بھی میں کل انشاءاللہ اس دروازے میں داخل ہوں گا اس طرح ہے یہ کرنا اچھی بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر صحیح اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے جو آپ کام کرے سلامت رہو زندہ رہو ٹھیک ہے میرے بھائی